بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کے ایک مدرسہ میں ایک بچہ تھا جو بڑا ہی ذہین و فتین تھا اتنا کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخاب ہوا مگر مدرسہ میں اس سے قرآن مجید کا سبق کئی کئی دن یاد نہیں ہوتا تھا ولی کامل حضرت مولانا پیر ظلفکار احمد صاحب اس مدرسہ کے سرپراست ہیں انہوں نے بچے کو بھی بلایا استاد کو بھی بلایا استاد نے کہا اس کے ساتھ بہت میند کرتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی یہ بچہ آگے چلتا ہی نہیں ہے بچے کا انٹرویو لیا تو پتا چلا کہ وہ امریکی سٹوروں سے چیزیں لے کے کھاتا تھا حرام چیزیں پیٹھ میں جاتی تھیں اس لیے حفظ میں اس کو مشکل پیش آتی تھی چنانچہ ہم نے اس بچے کے ماں باپ سے یہ وعدہ لیا کہ آئندہ اسے گھر کی بنی ہوئی حلال چیزیں کھلائیں گے اس کی برکت یہ ہوئی کہ اگلے ایک سال کے اندر ہی اس بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بزار کی چیزوں سے دور رکھیں دوستو یہ تھی آپ کے سامنے ایک سٹوری تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس معلوماتی کہانی کو شیئر کریں اللہ حافظ